اسلام علیکم ریبرز آج کی سوڑیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ سے ایپ لاک سے فوٹوز ہوں یا ویڈیوز ہوں یا آڈیوز ہوں ڈیٹا ڈیلیٹ ہو چکا ہے تو اس کو آپ ریکوور کیسے کر سکتے ہیں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی اپلیکیشن انسٹال ہو چکی ہے یا پھر آپ نے اپنے فون کو ری سیٹ کر دیا ہے تو آپ اپنے اس ایپ لاک میں جتنا بھی دیٹا ہوگا اس کو واپس ریکوور کر ویڈیو کا آپ نے لاس تک دیکھنے کوئی بھی سٹیپ آپ نے مش نہیں کرنا تو یہاں پر ہم نے میں آپ کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں ایپ لاک ہمارا جو کس ٹائپ کا ہے تو اس میں کیا کیا سیٹنگ ہوتی ہے رچلیں یہاں پر ہم اپنے ایپ لاک کو اوپن کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہی طرح سے ایپ لاک دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں پر ہم اس کا پیٹرنڈ رہ کرتے ہیں اس کے بعد یہاں بولٹ والے سیکشن کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے فیلال کے لیے دو فوٹوز ایڈ کر کے رکھی ہیں اگزمپل کے طور پر آپ کو دکھانے کے لیے اب فرص کریں کہ میں واپس بیک چلا جاتا ہوں اور یہاں سے میں ایکسٹ کر لیتا ہوں ایکسٹ کرنے کے بعد یہاں سے اس اپلیکیشن کو میں واپس انسٹال کر دیتا ہوں یہاں پر میں آپ کو پروف بھی دکھا رہا ہوں لائف بھی دکھا رہا ہوں لائف پروف دکھاؤں گا کہ اگر آپ کا ڈیٹا ڈلیٹ ہو چکا ہے اس طرح سے تو اس کو واپس کیسے ریکوئر کر سکیں گے تو یہاں پر میں اپنی ڈیٹے کو بھی آن کا ریٹ دیتا ہوں اس کے بعد واپس پلے سٹور کو اوپن کروں گا پلے سٹور کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر میں ایپ لاک ٹائپ کروں گا ایپ لاک ٹائپ کرنے کے بعد جو ایپ لاک کی اپلیکیشن ہے اس کو میں واپس انسٹال پر لگا دوں گا اور یہ آتمائٹکلی ڈاؤنلوڈ ہو گا اور آپ کی ڈوائس میں انسٹال ہو جائے گی اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ ہماری انٹرنیٹ کے سپیڈ کا وہ تھوڑی سا سلو ہے اب میں آپ کو بتاتا ہے اس ٹرک کی مدد سے یہ بلکہ لاٹس ٹرک ہے اس کی ٹرک کے مدد سے آپ اپنا جتنا بھی ڈیٹا ڈیٹ ہوگا اس کو ریکوئر کر سکیں گے اگر آپ نہیں کر پائیں گے تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے ڈسکاس کر سکتے ہیں اب بہت زیادہ لوگوں کا کومنٹ سیکشن میں یہی تھا کہ ہمارے اس طرح سے فوٹوز ریکوب ہو چکے ہیں لیکن اپ لاک ہے یہ آپ صحیح طریقے سے نہیں بتا رہے جو لاٹسٹ میتھڈ کا وہ کون سے ہے لیکن ہر سال میں چینج ہو جاتا ہے ان کا میتھڈ جو اس سال کا یہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے ہر جو ہماری اپلیکیشن ہے یہ تقریبا ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے ہم ویڈیو کو تھوڑا سا پاس کر لیتا ہوں جب تک یہ ہماری کہہ سکتے ہیں کہ اپ لاک پورے طریقے سے ڈاؤنلوڈ نہ ہو جائے سو گئیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو اپ لاک کی اپلیکیشن ہے یہ انسٹال ہونے جا رہی ہے تقریبا ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اب یہ جسٹ انسٹال ہونا بارکی ہے اب آپ نے نیکسٹ اپیا کرنے ہوں گے ان کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اب یہاں پر انسٹال ہو چکی ہے ہم نے جسٹ اس کو اوپن کرنا ہوتا ہے اوپن کرنے کے بعد میں فیلال کے لیے دیتے کو آف کرنے دو تاکہ ہمیں کسی کسی سب کا ایڈ نہ دیکھنے کو ملے ہم نے اوپن کرنے کے بعد اپنا پرونے والا یہاں پر پیٹرن ڈراؤ کریں گے یہاں پر میں واپس ڈراؤ کروں گا کنفرم کرنے کے بعد یہاں پر ایگری انسٹار پر کلک کروں گا اور یہاں پر کرنے کے بعد یہاں بلوٹ والا جو سیکشن ہے اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ آپ سے ایکسس پوچھے گا تو آپ نے اس کو الاؤ کر دینا ہے اب الاؤ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کہ یہاں پر میں نے ایک میل جی میل آ گیا ہے وہاں بتا رہا ہے کہ آپ کے فوٹوز اتنا آپ نے رکھے ہوئے تو میں نے فوٹوز ہی آئیڈ کر کے رکھے تو جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے اب یہاں پر آپ نے جسٹ ریکوور والا اپشن کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور اپنا وہی والا میل یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے اب یہاں پر دیکھتے ہیں ہمارا جتنا بھی ڈیٹا کا واپس یہاں پر دیکھتے ہیں فوٹوز آ چکی ہیں جو میں نے پہلے سیلیکٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اب فرض کریں کہ آپ کا ڈیٹا یہاں پر نہیں آ پا رہا یہاں پر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی جو میرا جی میل پرونے والا پہلے ہی میرے ایڈ کر کے لوڈا تو آپ نے ایڈ کر کے رکھنا ہے تو وہ ہی میرے واپس یہاں پر انٹرک کی ہے تو جتنا بھی ڈیٹا ہاں میرا ریکوور ہو چکا ہے فرض کریں کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے uncover نہیں ہ sperm بے میری ہو پا رہا تو آپ نے نیٹس ٹیپ کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے فائل منیجس جنہا نمجھ پر آجانا ہے یہاں سے ہم فائل منیجر کو اپن کریں گے زیادہ یا فائل منیجر کو اپن کرنے کے بعد جہاں پر آل فائلز پر کلک کرنے گا اور انٹرنل سٹورج پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب بعد وقت کچھ ممبیلز کے سیٹنگ الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جو میرے پاس دوائیس آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹ کیا ہوگا میرے پاس انفنکس والا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس سیمسونگ ہے کوئی بھی ہے آپ نے یہ کرنا ہوگا بیک آنا ہوتا ہے اور یہاں سیٹنگ والے اپشن کو سیلیک کر لینا ہے اگر آپ کے پاس یہی والا فون کا ہے تو آپ نے جس انٹرنل سٹورج میں جانا ہے اور یہاں ٹاپ رائٹ پر تھری ڈاٹس پر کلک کرنا اور یہاں پر شو والے اپشن پر کلک کرنا اور شو ہائیڈ فائلز والے اپشن کو فائنڈ کر کے آپ نے اس کو انیابل کر لینا ہے یعنی جتنی بھی ہائیڈ فائلز ہوں گی وہ اس آپ کے سامنے شو ہو جائیں ٹھیک ہے بعض اپر یہ بتا ہے کہ کچھ فائلز ایسی فولڈرز ہوتی ہیں جب بھی کسی آپ نیو اپلکیشن کو انسٹرال کرتے ہیں تو آپ کے فائل منیجر میں ایک نیو فولڈر اس کا کریٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ کے مومبیل میں آ جائیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکیں گے یا تو یہاں پر سامنے آپ کو آئے گا اگر آپ کے پاس کوئی اور ڈوائس کا تو اس کا اپشن یہاں پر انڈرائیڈ والے فولڈر میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا میں یہاں پر آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ انڈرائیڈ والا فولڈر آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے یہاں پر دو مومبیل والی ایک یعنی کہہ سکتے ہیں ایک فولڈر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کو سیلیک کرنا ہوتا ہے لیکن ہماری یہاں بائیٹ ہی ہمیں دیکھنے کو ملے گا یہاں پر میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں دو مومبیل والا یہ ہمیں دیکھنے کو ملے رہا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے اور یہاں پر میڈیا کا آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ نے سلیک کر لہنا جو بھی آپ کی دو فائلز ہوں گی یہاں پر آ جائے گی ان کو آپ جی بی جی میں یا پی این جی میں کنورٹ کر کے یعنی کہ ان کو رینیم کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں ان کو آن میں بھی اسٹریک کر کے آپ اس کو ریکوور کر سکتے ہیں بعض اوقات زیادہ تر لوگوں کی فائلز ہوتا رہے ہیں یہاں پر سلیکھ ہوتی ہیں تو جس کے وجہ سے آپ کا جتنا بھی اور ڈیڈا ہوتا ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے سو گیز امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئے کہ اس والے سے کسی بھی قسم کا آپ کو کوئسن ہے کومنٹ سیکھ میں مجھ سے ڈسکاس کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر مجھے فالو کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں مجھے تنجازت اسلام علیکم